میرے دو چیلنجز تھے دیکھیں ہم نے انویسمنٹ کا ڈور بہت اچھا کھولا we gave a message کہ we were you know open for business لیکن میں جہاں پھس گیا وہ ایک تو جیسے آپ نے پہلے identify کیا ہماری بروکرسی بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھی اور ہمارے accountability کے systems وہاں پر بالکل available نہیں تھے دوسری چیز جو مجھے hurdle پیش آئی وہ یہ تھی کہ جو لوگ آنا چاہتے تھے ہمارا even private sector جو ہے بہت سا وہ subsidies اور protection پہ چلتا ہے تو ان کے جو لوگ government کے اندر ان کا خاصا influence ہے تو وہ بھی ایک بڑے investors کو resist کر رہے تھے کہ اگر وہ آگے تو پھر ان کی جو factoryیاں ہیں وہ competitive نہیں رہے گی لیکن میرا main جو problem آتا رہا وہ یہی تھا کہ جو political elite تھی وہ زیادہ interested تھی کہ ہم MOU sign کر لیں تصویر کے چوالیں rather than actually doing investment transactions at the international level کہ جس میں legally بھی اچھا ہو fast track بھی ہو جس کو آپ one window کہتے ہیں تو وہ powers board of investment میں نہیں تھی تو then میں نے مناسب سبجا کہ اگر میں deliver promises تو میں لے آیا ہوں لیکن اگر کل کو deliver رہی ہوتا کسی اور کی وجہ سے ہمارے پاس utilities کی بھی community بجلی اور gas کی افراہ نہیں کی تو وہ جب تک ہم اس کو ترجیح نہیں بنائیں گے investor کو تب تک investor کے پاس اس وقت coordinates available ہیں وہ پھر ان منڈیوں کی طرف روک کرتے ہیں جہاں یہ چیزیں abundance میں available ہیں ease of doing business ہے حالانکہ میں نے پاکستان کی history میں سب سے زیادہ ease of doing business میں ranking improve بھی کیے ڈھائیس points لیکن بہت سا کام اور ہونا چاہیے تھا لیکن somehow ہماری elite جو ہے political and bureaucratic ان کی توجہ پھر وہی chief loans کی طرف سے زیادہ تھی نہ کہ investor کو priority دینے کی طرف تھی ایک چیز اگر ہم ایک بڑا جو question رہتا ہے اس حوالے سے بھی رہتا ہے کہ پاکستان میں جو human resource کی quality ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے وہ بھی جو foreign investor آتا ہے وہ بھی اس طرح کے sectors میں جانا پسند کرتا ہے جس میں اس کو ان resources کی ضرورت کم سے کم پڑے تو job creation تو نہیں ہوگی تو وہاں کہاں lack کر رہے ہیں جی دیکھیں پاکستان یہ again یہ جو state کی ایک mindset ہے کہ state as a patron وہ بہت زیادہ infrastructure پہ پیسہ لگاتے ہیں جو quality of human جیسے یونیورسٹیوں پہ یونیورسٹی عام بنائی جاتے ہیں structures کھڑے کیے جاتے ہیں لیکن جہاں ہمیں چاہیے لوگوں کی جو real ان کی training کے professors ہیں faculty ہیں research ہیں market linkages ہیں اس کے اوپر ہم ناکام رہے ہیں invest کرنے میں جیسے اب یہ جو بچے IT کے میں بتا رہا تھا 30,000 graduate تو ہوتے ہیں لیکن ان میں سے 5,000,000 quality کی job لے پاتے ہیں باقی لوگوں کی quality اس level کی نہیں ہے آپ لوگوں اگر میں بچسٹری دیتا جاؤں تو بہت سے ممالک نے efficiency based skills کے model change کر کے east asia میں جو ہماری technology اور knowledge کے products ہیں اس طرف skills بنانی شروع کی اور آج وہ 300,000,000,000 ڈالر کی اس کی trade کر رہے ہیں تو پاکستان کو یہ پورا structure بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں پر یہ brick and mortar کی بجائے quality کی اوپر توجہ دے با ہے موسیقی